آئی ایم ایف نے بورڈ کا 29 اپلل تک شیڈیول جاری کر دیا آئی ایم ایف نے بورڈ کا 29 اپلل کا شیڈیول جاری کر دیا آئی ایم ایف شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں 29 اپلل تک جاری ہونے والے ایجنڈے میں پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 20 مارچ 2024 کو تیپ آیا تھا آئیم ایف ایک زیگرے بورڈ کے منظوری سے پاکستان کو ایک آشاریہ ایک عرب ڈالر کی آخری قسط ملے گی آخری قسط کی حتم منظوری کے ساتھ ہی تین عرب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا آئیم ایف نے پاکستان کے معاملے پر ایک زیگرے بورڈ کا اجداس اپریل کے آخری میں بلانے کا انڈیا دیا تھا آئیم ایف نے بورڈ کا 29 اپریل تک شیڈیول جاری کر دیا آئیم ایف شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں 29 اپریل تک جاری ہونے والے ایجنڈے میں پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں ہے پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 20 مارچ 2024 کو تیپ آیا تھا آئیم ایف ایک زیگرے بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو ایک آشاریہ ایک عرب ڈالر کی آخری قسط ملے گی آخری قسط کی حتم منظوری کے ساتھ ہی تین عرب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا آئیم ایف نے پاکستان کے معاملے پر ایک زیگرے بورڈ کا اجناس اپریل کے آخر میں بلانے کا انڈیا دیا تھا آئیم ایف نے بورڈ کا 29 اپریل تک شیڈیول جاری کر دیا آئیم ایف شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں 29 اپریل تک جاری ہونے والے ایجنڈے میں پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ بی سمارٹ دوہدار چوبیس کو تیپ آیا تھا آئیم ایف ایک زیگرے بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو ایک آشانیہ ایک عرب ڈالر کی آخری قسط ملے گی آخری قسط کی حتم منظوری کے ساتھ ہی تین عرب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا آئیم ایف نے پاکستان کے معاملے پر ایک زیگرے بورڈ کا اجداز اپریل کے آخر میں بولانے کا ہندیہ دیا تھا آئیم ایف نے بورڈ کا انتیس اپریل تک شیڈیول جاری کر دیا آئیم ایف میں آئیم ایف کے شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں انتیس اپریل تک جاری ہونے والے ایجنڈے میں پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان سٹاف لیول موہدہ بی سمارٹ دوہزار چوبیس کو تیپ آیا تھا آئیم ایف ایک زیگرے بورٹ کی منظوری سے پاکستان کو ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخری قسط ملے گی آخری قسط کی حتمی منظوری کے ساتھ ہی تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا